ناظرین آپ کے سامنے حاضر ہیں لہندہ پنجاب سنہ پنجاب چینل کے ساتھ جن دوستوں نے ابھی تک میرا چینل لہندہ پنجاب اور سنہ پنجاب سبسکرائب نہیں کیا وہ سب سے پھلے میرا چینل سبسکرائب کریں تاکہ پوری دنیا کی معلوماتی ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچ سکے آج جیسا کہ ہم نے آگے پروگرام بڑھے گئی ہیں پاکستان کے موضوع کے اوپر پاکستان کے درونی حالات کے موضوع کے اوپر آج کا جو ہم پروگرام کر رہے ہیں وہ ہم کر رہے ہیں بھارت اور چینل کی ٹینشن کے والے سے لیٹرز خبر یہ ہے دی ہندو نیوز کے مطابق چینل کی اور انڈیا کی میٹنگ ہوئی ہے رشیہ کے اندر جس میں ایک ہزار سکویر کلومیٹر جو ایریا ہے وہ چینل نے قبضہ کر لیا ہے انڈیا کے پر آپ کا جو اسلام آباد دارالخلافہ ہے وہ ایک ہزار سکویر کلومیٹر سے بھی کام ہے اور انڈیا نے وہ مانا ہے اور تسلیم کیا اور ویڈرا کر لیا انڈیا نے اپنی فوج وہاں سے واپس بلا لیا اب یہ بہت بڑی نکامی ہے انڈیا کی اور پوری دنیا کو پر مودی کی پلیسی کو شکست ہوئی ہے جس طرح مودی اور انڈیا کے سابقا لیڈران بڑھ کے مارتے تھے انہوں نے خود ہزار سکویر ایک ہزار سکویر کلومیٹر ایریا چینل کو واپس کر دی ہے سیڈن ٹو چینل تو یہ ایک نکامی ہے تو میں نے سوچا کیوں نہ میں اپنے دوستوں کو اپنے ویورز کو ایک معلوماتی پروگرام دوں چینل اور انڈیا کا اصل میں کلیش کیا ہے اور کیا در حقیقت ہے یہ جو میپ آپ سامنے دیکھ رہے ہیں دوسری طرف دلی انڈیا اور ساتھ اس کے ایک سائیڈ پہ جو چینل کا مائپ شو ہو رہا ہے آپ اس میں دیکھیں موزر سامین یہ جو ایریا سیڈڈ بائی پاکستان تو چینل کلیمڈ بائی انڈیا یہ جو متنازع علاقے ہیں بلیک کلر کے اندر مختے لگائے گئے ہیں یہ متنازع علاقے ہیں یہ پاکستان نے دے دیا ہے چینل کو اور انڈیا دعویٰ کرتا ہے کہ یہ ہمارا راکہ ہے یہ سیاچن گلیشیر کلیمڈ بائی انڈیا اور پاکستان دنوں ملک کلیم کرتے ہیں یہ سمارا ہے ایریا ہے یہ جو ایریا تھا نا یہ سارا ایریا چینل کے پاس ہے اور انڈیا کہتا ہے یہ ہمارا ہے یہ سارا یہ بھی ایک ڈسپوٹڈ ایریاز آ رہے ہیں یہ جو ریڈ کلر مگندہ چیزیں یہ ساری ڈسپوٹڈ بارٹرز ہیں یہ چینل کا بارٹر شروع ہوئیتا ہے انڈیا کے ساتھ آپ دیکھیں یہ لڑاہ کے ساتھ سکم کے ساتھ اور ہوتے ہوتے یہ درمیان میں پیش میں نیپال آجتا ہے اس کے بعد جا کر اس کی سیون سسٹر سٹیٹ آجتی ہیں بھٹان اور نیپال کے بارٹر کے ساتھ سی ہیں نیک اور یہ میکمول لائن ڈسپوٹڈ بارٹر رہی ہے اور رونا چل پردیش کے حوالے سے ہے تو یہ جو ایریا ہے یہ بھی چینہ کلیم کرتا ہے یہ جو اتنا ایریا ہے جو اور ان کا صوبہ ہے رونا چل پردیش اس کا جو بڑا حصہ ہے وہ چینہ کہتا ہے ہمارا یہ بھی ڈسپوٹڈ اٹریکلی ہے جو بھاتی ہے گلوان کے اندر فائٹ ہوئی ہے تو آپ کے سامنے ہے تو میں آپ کو لیے چلتا ہوں جی بارٹر آپ نے دیکھ لیا ہے کہ چینہ کا بارٹر انڈیا سے کہاں کہاں سے ملتا ہے ایک طور پردیش سے ملتا ہے اور دوسرا کشمیر کے ساتھ سے ملتا ہے نیپال اور برطان کی طرف سے ملتا ہے یہ ساتھ آپ کے سامنے ہیں تو آپ کو لیے چلتے ہیں کہ جناب یہ جو ایک ایک ایریا ہے اسکائی چین اکسائی چین اور دوسرا ایریا ہے جی ارونچال پردیش اس کے ساتھ ساتھ چنتی ہے مکمول لائنسکوٹر بارڈر ہے اس کے اندر زیادہ تار جو ہے یہ ایریا پانچ ہزار میٹر اباب ہے سی لیول سے اور جو ارونچال پردیش ہے یہ ساتھ ہزار میٹر اباب ہے سی لیول سے جنگ کی جو اکسائی چین کے ویڑا سے جنگ بھی ہو چکی ہے ان کی نائنٹین سسٹی ٹو کے اندر سین او انڈیا وار جو چین او اور انڈیا کے ریلیشن ہیں ان کو سین او انڈیا ریلیشنل بھی کہا جاتا ہے یہ آپ کو نئی ٹرمز جو جو سٹوڈنٹس ہیں ہمارے جنرل نالش کے ان کے لیے معلومات بھی قیمتی ہیں وہ یہ میری ویڈیو ضرور سنیں تاکہ یہ ویڈیو ایک ہی ویڈیو کے اندر میں آپ کو سمرائز گفت کو دے رہا ہوں یہ آپ کے کام آئے گی جتنا بھی موزد سامین سن رہے ہیں وہ اس ویڈیو کو سنبھال کے رکھیں اور شروع سے لے کے آخر تک سنیں بہت انفرمیٹیو ویڈیو ہے تو بات اور جس سین او انڈیا ریلیشنشپ سین او انڈیا ریلیشنشپ کیا ہے در حقیقت چین او انڈیا ریلیشنشپ ہے اب جو ایریا ہے وہ چین او نے اس کو دیکلیر کیا ہوا ہے خود مختار ریاستے لیکلیر کیا ہوں اس نے زنگ جنگ زنگ جیانگ اینڈ طبت یہ اکسائی چین یہ زنگ جیانگ اور طبت کے خود مختار لاکے ہیں اور چین او کہتا ہے یہ ہمارے ہیں اور انڈیا کہتا ہے یہ ہمارے ہمارے ہیں تو ایک روڈ کے ذریعے لنک جاتا ہے طبت اور زنگ جیانگ سے کدر اسکیچنگ کی طرف تو یہ چین او نے روڈ بھی تمیر کر دیا ہے اس کا جو میں آپ کو بتاؤں جب لداخ فتح کیا نا جی راجہ گلاب سنگ نے جب کشمیر لداخ جو ہے یہ راجہ گلاب سنگ ڈھوگرا جو سکھ جب سکھوں کا جب دو چاروہ تھا حکومت تھی اس وقت اس نے فتح کی تھی جائے لداخ تو اس نے طبت کی طرح بھی پیش قدمے کی تھی سن اٹارہ سور تقریباً چالیس اور بطالیس کے درمیان مگر وہ جو اس کی مہم جوئی تھی اس میں کام جاب نہیں ہوا تھا گلاب سنگ کو راجہ گلاب سنگ کشکست ہو گئی تھی جس کی وجہ سے اٹھارہ سو بیالیس میں ایک مہدہ تھا یہ پیاد کہ جو بھی اس سے پہلے پرانی سرحدیں ہیں لداخ کے ساتھ ایکس ایکسائی چین اور طبت کے ساتھ ازین جیان کے ساتھ وہی رہیں گی اور مہراجہ گلاب سنگ کو مان لیا جو پھر جب تاجہ برطانیہ نے اٹھارہ سو چیالیس میں جمہو کشمیر کو فضا کر لیا اور لداخ کو بریٹرش انڈیا میں شامل کر دیا گلاب سنگ کو تاجہ برطانیہ نے وہاں مہراجہ بنا دیا چالیس کی دہائی میں جا کے مزید تبدیلی ہے ہی اس خطے کے اندر انیس سو سنتالیس کے اندر پاکستان اور بھارت دو ازاد مملکتیں مارز وزول میں ہیں انیس سو انچاس کے اندر چینہ مارز وزول کیا آیا تو شروع میں جیسا کہ اب سب جانتے ہیں کہ انڈیا چینہ کے ساتھ بہت اچھے تعلقات بنائے ڈپلومیٹک ریکنیشن بھی سب سے پہلے انڈیا نہیں کی چینہ کی اور جب نیرو نے یہ اعلان کیا کہ ایک سائی چینہ پر انڈیا کا کنٹرول ہے تو کسی چینہ نے اس وقت اس کی مخارفت نہیں کی ساتھ ساتھ آپ کو دکھاتا بھی چلوں یہ ایک سی چین ہے کہ چیز ہے یہ جی یہ آپ دیکھیں یہ بڑا ہے جو ایریا ہے یہ ایک سائی چین ہے یہ جو ہے یہ سارا ایریا چینہ کرتا ہے ہمارا اور اڈیا کرتا ہے ہمارا دونوں ملک کمپلینڈ یہ کلیم کر رہے ہیں یہ آپ دیکھیں نیچے اس کے ڈیمو گرافکس اور بھی شو کیوں ہمارا دو انہوں کو پاکستان بھی ساتھ سا شو اور ایڈیا بھی ساتھ سا شور ہے اور یہ دیکھیں جی یہ لطا کے ساتھ ساتھ یہ اس کی جو ہے یہ دیکھیں جی جو یہ ٹایرکٹر راڈیشن بانٹری کلیم بائی فارمر پرنسل اسٹیر اور جب کشمیر لائن اف سپریشن انٹرنیشنل بانٹری ساتھ دیگیہ ہمارا انہیں انڈیر انڈیر انڈیرن ایریا 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 پاکستان ایک سارا یہ ہے ایک سائی چین تو بہت سے طالبی لوگوں کو اور دوستوں کو یہ نہیں بتاؤ گا ایک سائی چین چیز کیا ہے یہ ایک اور اس میں شروع میں جب میں نے آپ کو بتایا جیسا ہی کہ نہرور جب کہا کہ اس کو پرمارک انٹرولا تو چینہ کے جو اس وقت کے پرامنسٹر تھے انہوں نے کہا جی کہ جو بھی لگ کے انڈیا کنٹرول میں اس کے پرمارک کوئی کلیف نہیں مگر بعد میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایک سائی چینہ کی حدود میں ہے ایک سائی چین چینہ کے دور میں ہے جو میک ریٹنی اینڈ میک ڈانلڈ لائن ہے اس کو چینہ تسلیم بڑھتا ہے زور نے زور ان لائن نے مزید زور یہ دیا کہ یہ بانڈری ہمیشہ سے انڈی مارکیٹڈ رہے کبھی بھی انڈیا اور چینہ کے درمیان اصلا کوئی باہدہ مل گیا اس لیے انڈیا اپنے طور پر اس کی حدود کو ڈیفائن نہیں کر سکتا جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ انیس سو پچاس میں چینہ نے طبت کے اوپر قبضہ کر لیا تھا چینہ نے طبت کے اوپر قبضہ کر لیا تھا اور طبت ایک اس نے خود مختار ریاست بنا دی تھی کٹانومس ریاست بنا دی تھی سازم جیاں کے ساتھ بنا کر اور ایک ٹریٹی سائن ہو تھی پنچ چیل ٹریٹی نینٹین فیفٹی فور کے اندر چینہ اور انڈیا کے درمیان اسے کہتے ہیں پنچ چیل ٹریٹی اور یہ مشہور ہے فائی فریسپل آف پیس فل کو ایکسسٹنس یہ کیا فائی فریسپل ہے میں آپ کو بتاتا ہوں نمبر ایک پہ ہے کہ دونوں ملک ایک دوسرے کی جو ان کی علاقائی مخت مختاری ہے اور ان کی جو ایک سالمیت ہے اس کا وہ احترام کریں گے نمبر دو ہے دونوں ملک ایک دوسرے ملک ایک دوسرے کی اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کریں گے نمبر چار ہے ایکوالٹی اینڈ میچل پینفیٹ جو تلقات ہوں گے برابری کے سطح پہ ہوں گے اور ایک جیسے ہی دونوں کے جو تجارتی تلقاتوں کے مفادات ہوں گے نمبر پانچ ہے پیسپل پور اگزسٹنس دونوں ملک ایک دوسرے ساتھ امن کے ساتھ ہیں تو اس ٹویٹی کو پنچ شیل ٹویٹی کہا جاتا ہے اس کے جو فائی فنسپل ہیں آف پیسپل پور اگزسٹنس نائنٹین سفٹی فور کے اندر تو آپ کو پتا ہوگا کہ نیرہ بھی یہ لگا تھا ہندو چینوں بھائی بھائی نیروں نے جو ایک کام کیا اندر سو ٹھاون میں جب نیروں بندجوال نیروں پریزیڈنٹ تھے انڈیا کے بڑے اچھے تعلقات چینوں کے ساتھ مگر وہ اس نے جو وہاں پر چینوں میں تینہا تھا جی پراتہ سرٹھائی اس نے نیروں نے سو کہا کہ جو چین پر زیادہ بروسہ نے کہنا جو بھی معلومات ہو آپ نے برائے راس پریزیڈنٹ آف انڈیا یا پرائم نیسٹر آف انڈیا کو دینی آپ نے بائی پاس بھی کرنا ہے جو ان کا وزیر اتفاع ہے جس کے ثلو یہ معلومات آنے چاہتی اس لیے تھا کہ وہ ایک کیمنسٹ مائنڈ کا مالک تھا نیروں کو یہ ایک حدشہ تھا کہ یہ کیمنسٹ ذین کا مالک ہے اس کی وجہ سے ہمارے معاملات مزید گمبیر ہو سکتے ہیں اب مسئلہ اصل میں مہدد صاحبین خراب کہاں ہوا نیروں نے انیس سو انسٹر میں جو چودمہ دلائی لحمہ تھا اس کو انڈیا میں رہنے کی جگہ دے دی اب وہاں کے جو تبت کے لوگ تھے دلائی لحمہ تھے انہوں نے چینہ کے اخلاف ایک ازادی کی جنگ سیول وارٹ آئیوان کی تھے مگر اس میں نے کامی ہوگی اس کی وجہ سے دونوں ملکوں کے تو درمیان تلق تھے نائنٹین ففٹین نائن میں وہ خراب ہو گئی نائنٹین ففٹین نائن میں چینہ نے انڈیا کے جسوس کو گفتار کیا اسی بارڈر کے ساتھ جو میں نے کہتا ہے ایکسائی چن کے ساتھ جو بارڈر ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری باتیں ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں تو جڑتیں شروع ہو گئیں اس کے علاوہ یہ میں نے آپ کو بتایا ہے واقعہ یہ واقعہ ہے دو اگست انیس سو انسٹھ کا اس کا ٹھیک دو ماہ بعد کونگا پاس ہے سنو انڈیا بارڈر کے اوپر کونگا پاس ایک جگہ گناہ وہاں پر ایک جڑپی جس کے اندر نو بارتی فوجی ماری گئے سوویز یونین کے وزیر خارجہ نے ایک میٹنگ کے چیئرمن موزو تنگ کے ساتھ اس نے اس نے نیرو کا ڈیفینڈ کیا نیرو کو ڈیفینڈ کیا انڈیا نے انڈیا کے ساتھ دی چینہ یہ سمجھ بیٹھا کے چینہ یہ سمجھ بیٹھا کے جناب یہ امریکہ اور تو تشریعہ جو رہا ہے یہ انڈیا کے ذریعے چینہ کے اندر ایکسپینشن کے عزیم لگتا ہے اس کے نتیجے میں کیا ہوا چینہ نے اپنے کانٹر اٹیک پلیسی تحریر شروع کر دی اور اس نے اپنے نقشے کے اندر میکمول لائن کے دونوں تلحضی ہو رہیے تھے نورت ایس فرنٹیر ایڈیا اور ایکسیش ان کو چینہ کا علاقہ ڈکلیر کر دیا اپنے نقشوں میں شو کر دیا اب محضر سامیل یہ میکٹرنی اور میکڈونلڈ لائن یہ کیا چیز ہے اٹھانہ سو ترانوے میں ایک سینئر چینیز افسر جو سینٹ پیٹرز برگ میں تائنات تھا اس نے جا کر یہ نقشہ دیا جاوج مکراتنی جو بریٹش کونسل جنرل تھا کاشگر کے اندر اٹھانہ سو نانوے میں ایک تجویز دیپ آئی بریٹش انڈیا کے سپورن کے ساتھ اور چینہ کے ساتھ ملک کر جو چینہ میں بریٹش انڈیا کا صفیر تھا سرکلاوڈ میکڈونلڈ کے اس علاقے کی ایک باؤنڈری کا تیین کر دیا جائے ایٹین اینٹین اینڈ کے اندر میکٹرنی اور میکڈونلڈ لائن جو ایسے بات کر دیا وہ دونوں ممالک نے ملکے بریٹش انڈیا نے اور چینہ نے ملکے بتائے کر لیں اب آپ کو میں دکھاتا ہوں کہ وہ میکڈونلڈ لائن کیا چیز ہے یہ جی اس وقت میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اصل میں یہ جو سبز کلر کی جو لائن ہے نا جی یہ لائن ہے جی میکٹنی اینڈ میکڈونل لائن ہے یہ جی ساری یہ ساری لائن اب اس میں یہ ہوا کہ یہ لائن تھی پرانی ایٹین اینٹین اینڈو بریٹش ایڈیا کے در اندر مگر اس میں یہ ہوا جب نائنٹین ففٹی نائن کے اندر اس کے بعد نائنٹین سسٹی ٹو میں انڈیا چینہ وال بھی ہو چکی ہے جب چینہ کو یہ محصوص ہوا کہ انڈیا کے مخصوص عظام ہے اور سی آئی اے اس کے اندر انوالو ہے اور رشیہ بھی سپورٹ کر رہا ہے چینہ نائنٹین سسٹی ٹو وار کے دوران مک تیارے بھی رشکہ نہ دیئی تھے انڈیا کو تو اس نے اس لائن کے دونوں اطراف اس سائٹ پر بھی اور اس سائٹ پر بھی اپنے نقشے کے اندر ڈکلیئر کر دیا کہ یہ چینہ کے ایریہ ہے اس وجہ سے یہ علاقے آج تک کرونا تلو پردیش کے مجورٹی ہے یہ آج تک جو ہے وہ متنازع ہیں یہ ایٹین نائنٹی یہ دیکھیں یہ چیز بھی بتا بھی رہے ہیں سبسکلر میں مکٹنل لائن ایٹین نائنٹین نائن ان فارول ایک سپر بائی چینہ انٹل نائنٹین فٹی جو میں نے آپ سے بات کی تھی کہ یہ ایٹین نائنٹین نائن میں یہ لائن ڈیفائن ہوئی اور نائنٹین فٹی نائن میں جب چینہ کو یہ محصوص ہوا کہ یو ایس سے اور یو ایس ایس آر اس کی سائٹ لے رہے ہیں اس کے میپ کے اندر جو یہ بلیک سپیس کے بعد لائن جا رہی ہے یہ جو وہ لائن ہے کہ جو ایٹین سسٹی فائیف آہ انڈیا کی کلیم لائن ہے جونس لائن کہتے ہیں یہ بھی میں خود ہاتھ ہوں یہ انڈیا کلیم کرتا ہے اس لائن کو اب یہ کون سی لائن ہے یہ والی یہ لائن ہے جو لائن جا رہی ہے اس کو انڈیا کلیم کرتا ہے ٹھیک ہے جی اور اس کے بعد آپ دیکھیں لائن کونٹیکٹ کونیکٹنگ جو پوست ہے چینہ یہ جو جتنی بھی پوستیں ہیں نا جی لائن کونیکٹڈ ہو رہی ہے یہ ساری چینہ نے بنائی تھی نینٹین ففٹی نائن میں جب ان کو محسوس ہو جی دیکھیں یہ سارا لاکھا جو انہیں یہ آگے آگیا چینہ یہ اس سے پہلے چینہ اس سبز لائن سے دوسری طرف تھا اس سبز لائن سے اس طرف تھا مگر جب نینٹین ففٹی نائن میں یہ معاملہ بگڑے تو چینہ یہاں سے آگیا آگیا اس نے یہ ساری اپنی پوست منا دیا یہ ساری چینہ کی پوست جتنی بھی پوست ہیں یہ ریڈ لائن جو بھی ان پوست کو کنیکٹ کر رہی ہے اس کے بعد جو جو آخر میں لائن چینہ اس دبت زنجی آنگ بانڈو لائن وہ یہ آخری جو آپ کو رکھتا ہے یہ جو لائن ہے یہ چینہ کی زنجی آنگ اور طببت کی بانڈلیں ہیں یہ معذر سامین معاملات ہیں یہ میں آپ کو ڈیٹیل سے بتائیں کہ چینہ اور انڈیا کے جو ریسنٹ تنازہ ہوا ہے گلوان ویلی کے اندر کافی انڈیا کے خوشی ماردی کے ہیں یہ شروع میں تھیں دونوں مالک کی بڑے اچھے تعلقات تھے مگر بھارت جو ایک ہندو بنیا ہے وہ اپنی ان چیزوں سے باز نہیں آیا ہے وہ باز نہیں آنے کی وجہ سے بھارت کے اندر سی آئی اے اور سی آئی اے نے اور رسیہ کی انٹیلیجنس نے مل کر نائنٹین فٹی نائن میں جب دلائی لما ادھر آیا انڈیا کے اندر تو یہ سی آئی اے کی اور جنیٹس رسیہ کی جو انٹیلیجنس اسیاں ہوں جانوں کہ ملی بکس سے وہ ادھر رہا ہے نیرنس کو پناہ دیا دیا اور وہاں ایک سیپرٹ ریاستر اس نے ٹکلیر کر دیا ایک زائل میں سیپرٹ ریاستر تکلیر کر دیا دلائی لما تو یہ معاملات کافی بگڑے ہوئے ہیں اور آپ دیکھیں موزد سامین اس پہلے نقشے میں ہم آجتے ہیں انڈیا اس وقت شدید مسائل کا شکارہ اور اس سے خفقی کا بھی سامنا ہے جیسا کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ ہزار سپیر کلومیٹر ایریا جو وہ دے چکا ہے چینہ کو مان چکا ہے اور یہ میں نہیں کہہ رہا یہ دی ہندو نیوز دی ہندو نیوز جو انڈیا کا خبار ہے اس کی خبار میں آپ سے شیئر شیئر کر رہا ہوں یہ میرا آج کا پروگرام تھا چینہ سینو انڈیا وار یا سینو انڈیا رلیشنشپ چینہ انڈیا رلیشنشپ جو بھی ان کے مسائل تھے میں نے آپ کو دیل میں ایک اس بھی پروسپیکٹیو کے ذریعے بتایا جنہوں نے مجھے ابھی اس وقت جوائن کیا ہوگی دیکھ رہی میں نے کمپلیٹ نقشوں کے مدد سے آپ کو سمجھا دیا ہے اور امید کروں گا کہ آپ کو یہ ویڈیوز میری سمجھ بھی آئے گی اور آپ کو اچھی بھی لگے گی اور آپ کا جو فیڈبیک ہے میرے لئے بہت امپورٹٹ ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میرا جو چینل ہے لہندہ پنجاب سونا پنجاب اس سے میں شاہ میں انفرمیٹیو ویڈیوز بناتا ہوں آپ لوگوں کے لئے تاکہ میں آپ کو نالیج دے سکوں جو مجھے میرے پاس ہے میں آکے سوچ پر سکوں میرا مقصد جو ایک ٹپیکل میڈیا ہے ایکسنس نہیں پرانا نہیں ہے اپنے ملک کے لوگوں کو صحیح اور تو نہ رہی دیں ایسی ویڈیوز مزید بنتی رہیں گی جن لوگوں نے تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا اور سب سے میرا چینل سبسکرائب کریں شکریہ یا ہی جو یا